قدا گریب پیش کی دیئے خالی کون پھیلائیے رب نے کہناتی قسم حدیث رس دیئے فرمایا فلا مصطفیٰ نے جواب اجلا نہیں فرمایا اسے واضح دے ہر قدا بھی منگر والا ہے شیل شاہ بھی منگر والا ہے منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو منگتا تو ہے بکتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے پکڑا ملا ہو جس کو میری سرکار سے پکڑا ملا ہو منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سرکار سے پکڑا سرکار سے پکڑا ملا ہو نا رے نویر نا رے رسال لگان رسطفا اقبالہ بینہ اقبالہ بینہ پوجہ ہے میں کھوئی لہن یہ خراج کی جو گھدا ہو وہ سرمی کیا ہے آپ تیکس گھن گھن کے دولت جمع کر رکھیے یہ گھڑی دولت کی غریبہ کلو ٹیکس گھر کے خزانے پھر کے آگائے میں صاحبے خزانہ میرے کلو سب کچھیں فرمایا خراج کی جو گناہ ہو وہ سروری کیا ہے دنیا دارہ دے دنیا دے حکمرانہ کلو جڑی دولہ دینا ایک غریب باندہ ٹیکس ہے کہ آمنہ دے لال کلو جنے رب دے خزانے ہی اللہ زرہ بولو نا اچھی آواز منگتا تو ہے منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو جس کو میری سجدار سے تو کڑا لگا ہو دو قرآن دیا ہے تا سنا چکتا دے دو حدیث سوال ایک اور حدیث سوال آمنہ دے لال نے فرمایا اما وزیر آیا من السبا فہوا جبریل وامی قائل فرمایا کہنا ہے تو آلو میرے تو وزیر آشمانہ دے ہیں آشمانہ دے میرے تو وزیر اما وزیرانی آو من الارد فرمایا تو وزیر میرے زمین دے تے ہیں میری حکومت اچھ میرے وزیر کتنے نہیں چار فرمایا دو حد آشمانہ دے دو حد زمینہ دے آکا آشمان والا دے ناکے رے فرمایا فجبریل وامی قائلو ایک دلان چبریل دوسری دانا میں قائلو آکا جنہ دے سمین دے تے توڑے وزیر انہ دے ناکے رے اوے پوغسیا مر میں سے چل کے میرے نبی نے فرمایا فابو پکر وامر فرمایا جنہ دے سمین دے تے میرے دو وزیر ایک دنہ اپو پکر ایک دنہ امارے اچھا اوڑ گے دسو بھئی وزیر اپنے ملک کی چوندے نہیں اپنے ملک کا چوندے جیڑا ملک کے اس ملک دے اندر اس دا وزیر باہم وزیر آزم کوئی ملک دے ملک تو باہر وزیر آزم نہیں ہو سکتا تو بولو پاکستان دا وزیر آزم عمران خان یا نال انڈیا دا بھی ہے پاکستان میں دوسرے ملکی ساڑھے ملک دا سفیر ہو سکتا ہے دوسرے ملک کا اندھا بھی ساڑھے ملک سفیر ہو سکتا ہے وزیر نہیں ہو سکتا میرے نبی نے فرمایا آسمانہ تے میرے دو وزیر ہیں زمینہ تے میرے دو وزیر ہیں آسمانہ تے جبریل میں کہی زمینہ تے ابو بکر عمر زمینہ تے باہد شاہی کہیں دی ہے آسمانہ تے باہد والدسنا آسمانہ تے کہیں دی حکوم آتی ہے زمین تے کہیں دی حکوم آتی ہے ایڈا سو چاند کتنے آسمان تے جا زمین تے چاند آسمان دو چوتھی آسمان دو چاند بھی تے سورج بھی چوتھی آسمان دو تے ایت تو زمین تھو چھتی لکھ میل دی بلندی دے دور دی ابو جال جلے سلام دی ترویج دی چھینہ مکہ دے کافرہ نے پریشان ہو گئے ایتا ہاں سارا بھوٹے گیا اسد بڑی امیلتا کر کے اباو اجداد دا دین ان تک گھن گیا ہے لیکن محمد عربی آگیا ہے سارے دین تو لوگ ہٹ دے پہن موتا نفیر ہو گئے اس نے خد لکھا حبیب یمنی میرا شام دا بادشاہ یمن از دا وطہ نے از دے باپے دا نو مالک حبیب بن مالک یمنی نو خد لکھا کیونکہ بڑا یار ہے یار در خط لکھا کہ وقت حاکے میں اسد پورا زور لاکھڑ ہوتے ہیں دیکھ تو بھی اپنی حکومت اللہ زور لاکھ سمجھان دی پہیے تو اس واسطے پہلی دا گالے ہیں کہ تُو ہے حکیم حکیمہ دا کام میں علاج کرنا ہے میں نو تا لگ دا ہے کہ عبداللہ بھائی دا جڑا پیٹا ہے نا محمد عربی جڑا نبوہ دا دعوے کی تھی کھڑوتا ہے اے نبی نہیں لگ دا ہے میں نو از دا ذہن ٹھیک کوئی نہیں تُو آ از دا ذہن ہی علاج کر سمجھان دی پہیے نہیں حبیب یمنی بڑے پروٹوکول نالا ہے بارہ سو گھوڑے سوار نالن بڑی شہانہ طریقے نال پروٹوکول نال مکہ جو داخل تھے ہیں آدھا پہ نسو مریض کی تھے ابو جال ملہ ملکات ہوئی جارے ایک اللہ بادی جو سے پہلے چلتے ہیں اس مریض دے گھر مریض کو لے جاؤ جس ویسے ملالا آگے ابو جالا تھے وہ بھولے آگے ایتھے بھائے پہلے کوئی میٹنگ کران آج تک جیڑا سادے طرف ہو گیا ہے نا اوال سادہ نہیں ریا محمد اربیدہ پڑ گیا کہ تاہی تو یہ اپنا آپ مجھا کھڑوں سے تیتھو پہلے خطاب دا بیٹا عمر بھی گیا ہے تلوار لہرہ کے گیا ہے سر کلم کرن دے رہ دے نال گیا ہے لیکن جدو پاپس آئے نا سر چھکا رہا ہی سر چھکا رہا ہی نبی تا غلام پڑھ کے آئے ساڑے واسطے موت تا پیغام پڑھ کے آئے ہر دن شبہ دے وقت تلوار لہرہ کے کھڑا دھیلے دے اور آدھائے اے قریش مکہ اگر ہے جورت کہ آؤ امر دب و قابلہ کرو جس بچے یتیم کرامرین آوے یہ بیوہ اور تا بیوہ کرامرین آوے سارو للکارت آئے روز مرہ اس واسطے اوبالہ جلدی نہ کارے اوبالہ نہ تھی یہ تھے کہی گئے پیدھو بان کے طاقتہ مالک امر بن خطاب گیا ہے لیکن جدو پہلیز مصطفیٰ دو باہرہ آئے نا سانا نائی محمد ربید غلام پڑھ چکا اس واسطے ذرا سوچ ایڈا اوبالہ نہ تھی اتھے بائے کہ کوئی میٹنگ کر دیا توجہ ہے یا کوئی یہ بادشاہ کی گل سڑا میٹنگ کر دیا ہوسنے نالگال کر کہ سوچ لے کہ رہینج نہ ہووے جو یہ یمنی بھی سادھے ہاتھ تھی جو نے کروے نہیں سادھا غلام نا سادھا امام تے پیشوان نا آفے محمد ربیدہ غلام بڑھ مجھے کیونکہ تیرے تکڑھو پہ پلے آکا خیر کی تھو تیر بیرہ دا جھڑ کی آنکھ آئے آکا چھوڑ ست کا تیرہ اس واسطے عمر بھی گیا ہے لبیدے دردے سکھے ٹکڑے کھانا پہ آئے لیکن تر چھڑے نا لیں سادھے واسطے بھی موت نا پہ نام بڑھ کے سامنے آیا کھا ہے اس واسطے سوچ لے ابھی بھی امنی آدھا ہے اچھا یہ دیا پور تاثیر مریج اچھا بات یہ جن کرو انہوں بلاؤ انہوں خود بلاؤ میرے کلو آگے موجہ ہے یا کوئی جہاں ہے سو سو حدیث پانک سو انہوں بلاؤ چلو اشنا بھیجے جیڑا اتھے ویند ہے پہنسے دہو ویند ہے چلو سادھے کلو آگے کوئی گھر لیں مریض ہے مرد بچھڑا ہے نا مرد دیکھڑا ہے میں تشخیص کر کے انسا ہوں چیرہ دیکھ کے ہی تشخیص کر کے انسا ہوں انہیں ایک ہے بھولا جیڑا اتھا چیرہ دیت ہے آئے 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 جیڑا اتھا چیرہ دیت ہے وہ سادھا نہیں رہا تھا وہ یار دے چیرہ دے عشقی جتنا گھم ہو گھے دے اسنو دنیا دیکھا ہی پر وہاں کوئی نہیں آدھے تن مار دے وہ تے منوار دے وہ مدینے دے چند تھو اے چندوار چندھ آگے ft ، اتھا چلو زوکو وتا منہ Jared ڈیرہ دے چوانہ میں تنوار نیوان مدین بے چند تھے چند بار دیوان مدین بے چند تھے چند بار دیوان کوئی عاشق اس مفرین اُڈے تھے دعا تھے چاند سے تشکیل دینا کوئی عاشقین بڑھ میں دے کوئی عاد ہے چند بار گئے لیکن کوئی عاد ہے توجہ ہے یا کوئی ناظرہ اُچھی عوال رڑ بھول بھولو توجہ ہے یا کوئی ناظرہ اُچھی عوال رڑ بھولو ایک عاشق نے حضور دا چہرہ بے کھانا حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی حضور دا چہرہ بھی بے کھانا کہ چند چوڑوی آئے چند چوڑوی آئے چند لٹھا فرمایا ہو انصافتا ای ہوئے کہ اس چاند دا داغ نظران دا پہ ہے جڑا آمنہ دا لال یمنی چادر اور کے چاند ستا پہ ہے نا آمنہ دا چاند چاند سے تشبی دینا یہ کہا انصاف ہے چاند سے تشبی دینا یہ کہا انصاف ہے اس کے ہر پر تاگ ہے مدنی کا چہرہ ساف ہے یہ بھی سوچ لے اسے کہتے بیا نہ ہوتے ونجان ڈی دیو نہ ایتھے بلین دیو کہ کیا دیا مرید چلو کھیننا ہو دیکھ سانا پیا کپڑا اوڑ با سا ہاتھ دلتے ہاتھ چا رکھے ستے ناپس پہچان کے ساتھ انہاں کہ بھولیا گیڑا اس دے ہاتھ چھاتھ دید ہے سادھے ہاتھ چلا گئے لے یہ بھی سوچ لے ذرا حجی عباد نے بولو انہیں آنکھیں چلو بولاؤ کچھ کر دیا دوسرا جو میں نے اسے بیشال بولایا ہے اسے واسدے آیا بڑے پروٹوکول لال آیا حضور نے بولایا گیا آمنا دلال مسکران دے ہوئے حبیب یمنی دے سامنے آیا ہے نا ابو جال پہلے آگ چھوڑا ہے خیال کر آئے وہ آوے نہ اٹھنا ہے تے نا اٹھ کے سلاہ اٹھا سلاہ اٹھا سلاہ اٹھا سلاہ اٹھا سلاہ اٹھا سلاہ اٹھا نبی جو تے اٹھ کے سلام نہیں پڑھنا یہ پرانی روا جاتا تھے تو تا پڑھ دا کھڑو دا ہاتھ بانکے مصطفیٰ جہلے رحمت پہلا کھو ہو شلاؤ لیکن روا جو دوچھا پرانا ہے محمد ردادہ درود و سلام تا ہاتھ بانکے پڑھا میں دائے دا ہاتھ کھڑے ہو کے سلام کرنا یہ پرانا روا جانا پہ نہیں کرنا اے جائز کوئی نہیں تو بھیا ابو جال دی سننا تدا نہ کر آشد بان جا ہاتھ چور کے حضور دی بار گائی درود و سلام پیس کی تا کھڑھا ابو جالہ کھائی کہ جیلے آوے کھڑے ہی نہیں تھی بنا تے سلام ہی نہیں کرنا تے سلام کہیں تو تے کرنا ہے نبی دی ذات تے کرنا ہے ہاتھ ملا منا ہی یہ بھی سلام ہے اسلام علیکہ یا رسول اللہ اے بھی سلام ہے اسلام علیکہ یا رسول اللہ اٹھ کے نئی آ کھڑا اے پرانی پارٹی دا کامیہ تو اے کام نہ کر مطا انہا دیا ہو بنیے اے اے اگل بندوں کے لیے شعرہ کافی ہے لورڈ نہیں دفتر دی بے اکلانو اثر نہیں کر دی پاند نبی سرور ابو جالہ کھڑا دے ہو لیکن سب تو پہلے آپ کھڑے انہاں کھو بھولے آو سردارہ اے جی پاگل پنی نکھائی شانوروں کے ادھے رہے ہیں تو آپ کھڑا تھی گئے انہاں کھائے باہر دی بڑی کوشش کی تھی ہے لیکن کوئی ہاتھیں فیضہ ہے بیچو آئیے مخلوق پکڑے نکان کھڑا کار دیتا نہیں انہاں منوا دیتا ہے اس واسطے کڑائی کڑائی کان پکڑا نلیا ویندر کھڑا کار دی ہے رہا در کھڑا ہو جا یار بے ترمید و سلام اس واسطے کھڑا ہونا چاہیے ہیں اپنے اختیار نال مجبور ہے اکہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے ہیں آگرین مکرم خبجو ہے یا کوئی نہ حبیب یمنی سوال کرید ہے یا محمد آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لِلْأَمْبِيَاِ مَوْجِزَاتِ اللہ کا موجزہ نبیناں دیتا موجزہ ہوں کیا دعوی کی تھی وقت ہے میں نبیان نبیان دیتا موجزہ ہوں ترے کوئی موجزہ تمہیں کھڑا ہوگا تو ہی کوئی موجزے لے کے ہے اللہ کا موجزہ تنہ کیا تنہیں کھڑا ہوی موجزہ لِلْأَمْبِيَاِ موجزہ تنہیں کیونکہ نبیان نے موجزہ ہوں پتہی میرے آمنہ دلال لیکن فرمایا فرمایا ابو جاہ اللہ حبیب یمنیہ ماں تو رید ہو تو چاندہ کے آج منگڑا تیدہ کام میں ترکھاونا محمد اے او نبی نہیں جنہیں گنتی دے موجے موجے گھن کے آئے اے او نبی ہے جنہیں سر دی چوٹی دے گن کے پیرا دے ناخنا تک موجزہ پھون کے آئے دیئے موجزے امبیاء کو خدا لے دیئے موجزے امبیاء کو خدا لے امارا نبی موجزہ پھل کے آئے امارا نبی موجزہ پھل کے آئے مجھے نبی نے فرمائے مات و ریدو میں اے چاندہ میں اے چاندہ توجہ ہے یا کوئی میں اے چاندہ کہ اے جڑا سورج کھڑا ہے نا تاخرید ہوگا کہ سورج غروب ہوگا سورج دیگر دا ٹائم ہے دیگر دا ٹائم سورج ہوتا ہے نا یعنی میں آدھا سورج غروب ہوگا ہونے ہونے وقت پہلے کر کے لکھا تے سمہ تخرجل تخرجل کمر پھر ہونے ہونے سورج غروب کرتے چاندہ باہر کٹ توجہ ہے یا کوئی نا تے سمہ تہوں دو تے سمہ تہوں دو پھر آسمان دی طرف واپس چاندہ جوڑ کے واپس کھڑ کر سورج لہا چاندہ چڑھا چاندہ تکڑے کر تکڑے کر کے جوڑ جوڑ کے وڑو تھائی مور بہر کہ موجزہ تُسا اس طریقے نال تفصیلہ نہ سوڑا ہو سوڑا دیگر دا ٹیمائی انہیں آکھیں میں چاندہ اوریدوں انتغرے با شم میں چاندہ کے شورج غروب کر مٹا کرو چل کمر چلو کٹ مٹا جالو شکن نصفی اُدھے دو تکڑے کر سمہ تعود الیس سما کمرہ مونی رہا پھر چمکدہ ہویا چند واپس جڑ کے اپنے آسمان علی جگہ تے پہنچونے جیتے ہائی اُدھے پچھا میرے مصطفی کریم نے مسکرا کے فرمایا اِن فعال تُو تُو تُوک میں لوں اگر میں اِن کار دکتا تُو مومن بڑھوئے سے آئے 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 مسلمان بڑھوئے سے میں تا مسلمان بڑھوڑا ہوں میں تا جہنم دی آگ تُو بچاؤوڑا ہوں اور تا تُو جہنم دے کنارے تے گیا کھڑا ہے اگر میں اِن کار دیو تے مسلمان ہو ویسے اُنے آکھا بشار دل اِمان اسلام گھننا ساں نعم بشار دل گھننا ساں لیکن ایک شار دل کیڑی جانے تُخ بے رونی بے ما فی کل بھی میں نویے بھی نس کہ میں دل لچکی جا کلمہ کوئی ناس پڑھتا پڑھا حبیب یمنی لیکن کیا دف ہے حضور کہ دس میں دل لچکی سورج لہا چند چڑھا ٹکڑے کر واپس جوڑ کے اُتھے پچھا نبی ہوئے تا کر چھوڑے سے نبی نہ ہوئے تا تہت ہوئے کام کونیا تھی سی اگلی گل میں دل لچکی نبی ہوئے تا دس میں دل لچکی آئے وہ ہی مندہ آئی کے جڑا نبی ہوئے وہ دل دیا جانے جوڑا کلمہ نہیں پڑھا وہ جاندہ ہے جوڑے وڑے کلمہ پڑھ کے بیٹھا ہے یہ کار کی تھی بیٹھا ہوں نصیب ہاں دی گال نہیں وہاں تخبر ہوں نہیں خبر نہیں آمنہ دے لال نے پھر کی کی تا فا اشارہ بی یادی آسمان دے چند دی طرف اشارہ کی پہلے سورج دے اشارہ کی سورج غروب ہوئے ہیں اس سے اشارہ دیں انہیں کے کافی دیر تک انگلی اٹھی رہی ہے بس ایک باری انگلی اٹھائی پھر واپس وہاں انگلی کام کرین دی رہی ہے پہلے سورج غروب ہویا وہاں چند چڑھیا پھر ٹکڑے ہویا ٹکڑے ہو کے پھر جڑا جڑ کے واپس اپنے جگہ دے پہنچا پھرماؤ challenge سے حبیب یمینی ہتھ جوڑ کے آتww دے سوریا گالوہ نہ پڑ گئی آے ہائین ای powers اور لادگرن باستی محمد عربیدہ نوکر بڑ گئے ہیں آیا ہائیں جہانمی آئی واپس گئے ہیں تو جنتی پڑ گئے ہیں آپ نے فرمایا حبیب یمنی جیڑی دل اچھ گا لیا وہ یہاں رکھی کھڑا ہے نا کہ میں دیکھ اپاہت جائی گوشتہ لوتھڑا گھاری جبچیئے پاس ہی نہیں پتے سکتے اگر وہ شفا یاب ہو گنی میں کلمہ پاڑ گنسا ہوں یہاں دل اچھ رکھی کھڑتا ہے جی یہاں رکھی کھڑتا ہے لیکن ہون مطا زندگی ساتھ لڑے فوراں حضور دل قدمہ چکے رہے پڑا سلاہ الہی اللہ اور اس نے کلمہ پڑھا ہے مک کے بیچے پیٹی اوز دی آئی شمہ میں تھی آپ نے فرمایا کلمہ پڑھا ہے اور جلدی گھار پہنچ خوشخبری دلو ملسی پہنچ دا جدو پہنچا دروازہ کھڑ گیا اوہ پیٹی اپاہ جاں لگنی گوشتہ لو تھڑا جڑی پایا پاس آئی پلٹ سکتی آئی دروازہ کھولا پڑتی ہو جائی لا الہ الا اللہ محمد میاں بچہ تینو کلمہ کھے پڑھا ہے مینو پڑھا ہوا لہا تھا مک کے چاکے تینو کھے پڑھا ہے سمیت گیا ہو یا کوئی نہ حاضر ناظر کا مسئلہ سمجھنا آئی حاضر ناظری سے نوی آدھے اوہ بچی آدھئے اچھل گا لے ہیں فلان وقت فلان ٹائم ستیا ہویا ہویا میں نو ایک ایشی ہستی دی زیارت ہوئی ہے اوہ دا مکھڑا دیکھا لہا چانوی شرما تھا کہ انہیں آکے اپنے چہرے دی زیارت کرائی ہے فرمایا بچہ اٹھ میں اٹھ کے کھڑی ہو گیا فرمایا بچہ تیرے بابی بھی کلمہ پڑھ جو ہے تو بھی پڑھ لے تے اگے خدا جارے اور مصطفیٰ جارے فرمایا میں کلمہ پڑھے ہیں اسے وقت دپڑھن لگیا تے ہور تک پڑھ دی کھڑیاں سھوڑ لے اے جس نبی نے ہکے وقت دی مکہ حبیب یمنی نو کلمہ پڑھایا اسے وقت دی اس دی بیٹی نو یمن اس کلمہ پڑھایا مکہ کی تھے یمن کی تھے مکہ بچوی نبی ہے یمن بچوی نبی ہے مکہ بچ خود ذات ہے اُتھے مصطفیٰ تے تصرف ہے اسے دلہ حاضر ناجر اگر کہی حاضر ناجر مسئلہ سمجھنا ہے مسئلہ سمجھیں دی پھئی حدیث بھئی حاضر ناجر نو سمجھ کے اتھاں چپ دی جھا ہے اللہ کوئی نہیں سکتا محمد رتبے نو پا کوئی نہیں سکتا رب کہنا دی قسم اگر میرے مصطفیٰ دے مقام اور مرتبے دماغہ وچھ آوان آلے ہوئے نا حضور دیا شانہ بندہ جوا کے میں دے اکیل اچھ آوے تا میں مننا نا آوے تا کیوں نہ مننا کیوں مننا مصطفیٰ دا مقام اکیل اچھ آئی نہیں سکتا لیکن تے اکیلو نہیں دیکھنا میں عشق نو دیکھنا ہے عشق دی گال مان لے کیوں کہ اکل ملدہ اے میں عمرہ گالیا عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے اگل ملدہ اے میں عمرہ گالیا میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اس خوبصورت پروگرام لہم قبول و منغوب فرمائے سفیر اکبال صاحب امیر اکبال صاحب جملہ انہ دل آلقانا روفاقا اللہ کریم انہ دعیر اتظام احتیمان قبول فرمائے سب حاضرین امرا قبول فرمائے اللہ سب دے ایمان اجبرکتا تا فرمائے گھرام اجبرکتا تا فرمائے کسے دے گھارے جگر کوئی نکھ ہے تکلیف آل ہے اللہ صحات اتا فرمائے خود کوئی تکلیف ہی چھے اللہ شفاہ کلی اتا فرمائے اللہ کریم نظیم والدہ دو اللہ کریم صحات کاملہ عجلہ نصیب فرمائے اور انشاءاللہ ملاد مصطفی ذکر مصطفی مگری دعائے یقیناً قبول ہو رہی ہے اللہ انہوی شفاہ اتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مصطفی مصطفی جانے رحمت پیلا خو سلام مصطفی جانے رحمت پیلا خو سلام شمعی بزبے دیدا یت پیلا خو سلام میں آسیوں تھامل